پیار بھینوں بھائی ارمیترو کیسے ہو آپ آجا بات کرنے والے نیسو کیڈ نیسل ڈروپ کے بار میں نیس کے کیا فائدہ کیا نقصانش تمہ پر جانے والے ہو چھلی دوستو فیڈی شٹارٹ کرتے ہیں دوستو نوز بلوک ہو جانا اس میں بھی آپ اس پرڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو اور اس کو یوز کرنے سے ناک بلکل کھل جاتی ہے سانس لینے میں کٹھنایاں نہیں ہوتی ہے اس میں بھی آپ اس پرڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو فینننگ انفیکشن ہو جانا اس میں بھی آپ اس پرڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو جخام کے قارن ناک بلوک ہو جانا یعنی ناک بند ہو جانا اس میں بھی آپ اس پرڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو دوستو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دھول میٹی ڈشٹ کے قارن ناک بلوک ہو جاتی ہے تو اس میں بھی آپ اس پرڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو میرے پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیہ شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دیں اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیہ میڈیشین یا کسی بھی انیہ پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے صلاح کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریض کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونز ہوتے ہیں ان کے ہارمونز کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھے تو دوستو تھی نیسو کینٹ نیسلڈروپ کی فیلم فرمیشن فیل جانگائی دوستو اگر آپ ہمارے شیئر کرنے ہیں تو شنل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈو کو زیادہ شیئر کریں شیئر کریں شیطاونی اس ویڈو میں دی ہوئی جانکاری انٹرنیٹ سے لی گئی ہے ہم اس ویڈو میں کسی بھی دوائی کا پرچان نہیں کرتے کسی بھی دوائی کا اپیو کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں اگر آپ اس ویڈو کو دیکھ کر کسی دوائی کا اپیو کرتے ہیں اور آپ کو کوئی سائیڈ فیکٹ ہوتا ہے تو اس میں ہماری کوئی جمعے داری نہیں ہوگی